اور آج ہندو کا بڑا پرف ہے آج مہا نومی ہے اور آج شام ہوتے ہوتے سیاست اس سوال پر جا کر اٹک گئی کہ آخر سب سے بڑا ہندو کون ہے پچھلے اٹالیس گھنٹوں سے لگا دار یوگی عدتنات ایک ایسی بھومی کا میں ہیں جس کا اثر اتر پردیش کے پورے چناپ پر بڑا زبردست ہونے والا ہے کیا ہے مہنت یوگی عدتنات کی یہ نئی بھومی کا جس کے سامنے آنے پر مہنت سب پر بھاری نظر آنے لگتے ہیں اور کیا ہے یہ مہنمی پولٹکس اس سپیشل رپورٹ میں دیکھیں مہنت یوگی عدتنات پیٹھا دیشوار یوگی عدتنات گورکش پیٹھ کے مہاراج یوگی عدتنات یوگی عدتنات کے پاس وہ پاور ہے جو یوپی میں کسی بھی راجنیتا کے پاس نہیں ہے پریانکا، راہول یا پھر اخیلیش مندر جاتے ہیں بھکت کے روپ میں جا کر بھگوان کے درشن کرتے ہیں لیکن یوگی عدتنات خود بھگوان کے سب سے بڑے پوجاری ہیں بھکت سے بھی بڑھ کر وہ یوپی میں ہندیوں کی سب سے بڑی پیٹھ گورکش پیٹھ کے سروے سروہ اور سوامی ہیں یعنی یوپی کی راجنیتی میں بھکت تو بہت ہیں لیکن مہنت ایک ہی ہے یوگی عدتنات اور یوگی عدتنات کا یہی مہنت والا روپ ان کے ویروڈیوں کو سب سے زیادہ چوبتا ہے سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے جب یوگی مہنت اور پیٹھا بھیشور کے روپ میں لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ویروڈیوں کے پاس کوئی جواب نہیں رہ جاتا ہے یوپی کی پوری بھگوہ راجنیتی یوگی عدتنات کے بھگوہ رنگ پر کندریت ہو جاتی ہے سوٹھ ہندو اتو مندر کی پولٹیکس سب مہنت یوگی عدتنات کے اونچے قد کے سامنے بہت چھوٹی پڑ جاتی ہے بارہ اکٹوبر کی شام کو یوگی عدتنات گورکنات پیٹ پہنچے اور انہوں نے مہنت کے روپ میں مندر کے سب سے بڑے دیوتا گروہ گورکنات کی آرتی کی اور دیوی ماں کی آرتی کی گورکنات مندر میں شکتی کی دیوی دورگا کی ستھاپنا کی گئی ہے اور مہنت یوگی عدتنات نے شکتی کی اوپاسنا کی پورے نو دن تک گورکنات پیٹ میں صبح شام دیوی دورگا کا پاٹ ہوتا ہے یوپی میں مہیلاؤں کے ادھکاروں پر راجنیتی ہوتی ہے ناری سشکتی کرن اور ویمن ایمپارمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اپنے ہاتھوں سے کنیا پوجن کا کارے کرا مہنت یوگی عدتنات خود کرتے ہیں نو کنیاوں کے پیر اپنے ہاتھوں سے دھو کر یوگی عدتنات کنیا کو دیوی کی طرح سمبانت کرتے ہیں اور جب یہ تصویریں دیش کے لوگوں تک پہنچتی ہیں تو یوگی کی چھوی ایک راجنیتا سے دور ایک ایسے سنیاسی کی نظر آتی ہے جس کے مقابلے کوئی دوسرا نیتا دور دور تک نظر نہیں آتا ہے مہا اشٹمی کے دن یوگی عدتنات کی سب سے بڑی پوجا ہوتی ہے اس دن یوگی سب سے بڑا ہون کرتے ہیں جسے کہتے ہیں مہانیشہ پوجا یوگی عدتنات کی مہانیشہ پوجا میں ایک نہیں کئی طرح کی پوجا ہوتی ہے یہ ساری پوجا مہانت یوگی عدتنات کی موجودگی میں ہوتی ہے مہا اشٹمی کے دن شام چھے بجے یوگی عدتنات پوجا میں شامل ہو اور شام ساڑھے آٹھ بجے تک مہانیشہ پوجا چلتا رہا نوراتر کے پہلے دن سے ناومے تک اور پھر وجہ دشمی تک گورکنات پیٹ میں پورے دس دنوں تک بڑا اتصا چلتا ہے جس کے کیندر میں مندر اور مہنت یوگی عدتنات ہوتے ہیں مہاناومی کے دن کنیا پونجن کے بعد بھی اگلے دن وجہ دشمی پر گورکنات پیٹ کا سب سے بڑا کارکرم ہوتا ہے وجہ دشمی سے ٹھیک پہلے یوگی عدتنات نے سب کو یہ بتا دیا ہے اور اپنے ویروڈیوں کو بھی سمجھا دیا ہے کہ وجہ ہمیشہ ستی اور دھرم کی ہی ہوتی ہے میں ساردیہ نوراتری کی بوری پردیش واسیوں کو ہلوی سے بڑھائی دیتا ہوں اپنی سکھ کامنا ہی دیتا ہوں ساردیہ نوراتری کی اپرانت کل وجہ بسنی کا پاون پر ہوگا مریادہ پسلتہ مربان سری رام کا راوان پر بجے اور دھرم پتیاچار اور انیاء کی پھتیک راوان پر بجے کے پھتیک شروع سبی سناتن دھرماونمیس آئیجن کو ہر سو لاس کے ساتھ مناتا ہے مجھے ویشواس ہے کہ ساردیہ نوراتری اور دیتا قسمی کا اپرم پوری پردیش واسیوں کو ستیہ نیائے اور دھرم کے پت پر چلنے کی پیڑنا پردان کرے گا ویجائے دشمی کی پوجا کے لیے مہنط یوگی آدھی تینات ایک خاص پگڑی پہنتے ہیں یہ پگڑی بنارس سے بن کر آتی ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ بنارسی پگڑی کپڑے کی نہیں ہوتی بلکہ اسے دھاگے سے بنا جاتا ہے پورے دیش کے نات سمپردائے کے سادھو سانت ویجائے دشمی کے دن صبح نو بجے سے ہی گورک نات مندر میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں دشائرہ کے دن یوگی آدھت تینات کا سپرسید تلکوٹسوں ہوتا ہے اس کارکرم میں گورک ش پیٹ کے مہنط یوگی آدھت تینات سے عافق لینے کے لیے دور دور سے سادھو سانت آتے ہیں یوپی میں باقی راجنیتہ اخیلیش پریانکہ اور راہل عافق لینے کے لیے سادھو سانتوں کے پاس جاتے ہیں لیکن سادھو سانت یوگی آدھت تینات کا عافق لینے کے لیے تلکوٹسوں کارکرم میں یوگی آدھے تینات کی پاس آتے ہیں دشہرے کے دن سادھو سنت یوگی آدھے تینات کو تلک لگائیں گے تلکوٹسوں میں سادھو سنت یوگی آدھے تینات کے چرنس پرس کرتے ہیں یوگی آدھے تینات سادھو سنتوں کو آشربات دیں گے یوگی آدھے تینات اکشت اور دھوب سے ان کو آشربات دیتے ہیں یوگی آدھے تینات نات سمردائے کے سادھو سنتوں میں سب سے بڑے مانے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس گدی پر بیٹھے ہیں جس کی ستھاپنا ہی گھرو گورکناتھ نے کی ویجائے دشمی پر تلکوتسوں کا کارکرم ختم ہونے کے بعد گورکشناتھ پیتھا دھیشور کی وشیش یاترہ نکالی جاتی ہے گورکشناتھ کے پیتھا دھیشور رتھ پر بیٹھتے ہیں اور سب ہی سادھو سندھ ان کے ساتھ چلتے ہیں اسے پیتھا دھیشور کی شوبہ یاترہ کہا جاتا ہے یہ ایک طرح سے گورکناتھ پیچ کے مہند کے درشن کا کارکرم ہوتا ہے جس میں عام لوگوں کو پیتھا دھیشور کی درشن ہوتے ہیں یہ شوبہ یاترہ گورک پور کے رام لیلا میدان تک نکالی جاتی ہے رام لیلا میدان میں یوگی آدیتیناتھ بھگوان شریرام اور ماتا سیتا کی آرتی کرتے ہیں اور اس کے بعد رام لیلا میدان میں ہی پیتھا دھیشور کے روپ میں یوگی آدیتیناتھ جنتا کے سامنے اپنا سندیش دیتے ہیں پوروانچل کے راجنیت میں گورکش پیٹھ کی ماننیتہ بہت بڑی ہے مکر سنکرانتی کے موقع پر گورکش پیٹھ میں لاکھوں لوگ درشن کے لیے آتے ہیں نیپال کے راجہ کے کل دیوتا بھی گورو گورکناتھ ہی ہیں یوپی میں پوروانچل کے قریب سترہ زلوں پر گورو گورکناتھ کا بہت زیادہ پربھاؤ ہے سترہ زلوں کی قریب سو ویدھان سبھاکشتروں میں مٹ کے سب سے زیادہ بھکت موجود ہیں گورکناتھ بندر میں ایک اکھنڈ دھونی جل رہی ہے مانا جاتا ہے کہ گورو گورکناتھ کے سمیے سے یہ دھونی جل رہی ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو اس اکھنڈ دھونی کو جلتے ہوئے ایک ہزار سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس دھونی کی راک کا پرساد گرہن کرنے کے لیے ہزاروں لوگ ہر سال آتے ہیں گورکناتھ مندر کے مہند اور مندر کی پرمپراؤں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آستہ ہے لیکن اکھلیش یادو کبھی کبھی ایسی بات ہی کر دیتے ہیں جو ہیڈ لائن تو بنتی ہے لیکن سادھو سنتوں کو ناراض بھی کر سکتی ہے اور یہ جو دھواں میں رہتے ہیں دھواں میں یہ جو چھلن جیوی ہے یہ جو چھلن جیوی ہے انہیں کچھ نہیں پتا یہ جو چھلن جیوی ہے یہ اب لیکن جو ٹیبلیٹ دینے جا رہے ہیں ٹیبلیٹ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اور بجوان ساتھی پوچھو کہ سارے چاہت سار میں کون سی ٹیبلیٹ بھی تھی کون سی ٹیبلیٹ دیتے رہے ہم لوگوں کو ابھی تک ٹیبلیٹ نہیں کھا پائے ہم لوگ سارے چاہت سار ٹیبلیٹ دی آپ کون سی ٹیبلیٹ دینے جا رہے ہو اس لئے چھلن جیوی سے بھی ساتھنا رہو گے چا نہیں رہو گے اور سمجھ گئے ہو گے کہ چھلن جیوی کون ہے اکھلیش یادو نے اپنے بیانوں میں جو لاپرباہی دکھائی اس کا ریزرڈ بھی بڑی جلدی سامنے آ گیا مہاناومی کے موقع پر منگل کامنا والا ٹویٹ اکھلیش یادو کے لیے بڑا امنگل کاری ثابت ہو گیا پبلک ناراض ہو گئے اور اکھلیش کو ٹرول کر دیا تھوڑی دیر بعد اکھلیش نے پورانا ٹویٹ ہٹا کر نیا ٹویٹ کیا اور مہاناومی کی منگل کامناہ دی لیکن پبلک کا گصہ ختم نہیں ہوا اکھلیش کو پھر سے ٹرول کیا گیا بی جے پی کی یو پی ایکائی کے بھی ٹویٹر ہینڈل سے اکھلیش پر تنج کسا گیا کہ اکھلیش کو رام ناومی اور مہاناومی کا فرق نہیں پتا اور باتیں وہ پرشورام کی کرتے ہیں یو پی بی جے پی کے ادھیاکش سوطندر دیو سنگھ نے بھی بینا نام لیے اکھلیش یادو اور وپکش کے باقی نیتاؤں پر تنج کس تے ہوئے ٹویٹ کیا کہ اب سب سے بڑا ہندو دکھنے کی ہول لگ گئی ہے بی جے پی نے ہندو تکی ایسی پچھ تیار کی ہوئی ہے کہ اس پر نا چاہتے ہوئے بھی ویرودھیوں کو کھیلنا ہی پڑ رہا ہے اور کلین بولڈ بھی ہونا پڑ رہا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر